السلام علیکم دوستو میں براہم چوان اور آپ دیکھ رہے ہیں این ای پی اٹوز دوستو این ای پی اٹوز چینل میں میں آپ کو خوشان دیت کرتا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہونڈا سیونٹی موٹر سیکل ہے اور اس میں ایک یہ پرابلم ہے کہ اس میں جب یہ چلتی ہے تو اس میں ایک آواز آتی ہے ہوں 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 کی آواز آتی ہے تو السلام علیکم دوستو میں براہم چوان اور السلام علیکم دوستو میں ہوں براہم چوان اور آپ دیکھ رہے ہیں این ای پی اٹوز دوستو این ای پیٹوز چینل میں میں آپ کو خوشان دیت کرتا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہونڈا سیونٹی موٹر سیکل ہے اور اس میں یہ بہت بڑی پروبلم ہے کہ یہ چلتے وقت رننگ کنڈیشن میں اس میں سے عجیب سی آواز آتی ہے تو وہ آواز میں آپ کو بھی فیکٹیکلی بھی سنا دیتا ہوں تو دوستو یہ اب یہ آواز آپ سن سکتے ہیں دوستو یہ آواز آپ سن سکتے ہیں یہ ہوں ہوں کی جو آواز آ رہی ہے دوستو یہ آواز کافی ارٹیٹنگ ہوتی ہے جب موٹر سیکل جب چوتے گر میں بھی چلی بہت سپیڈ میں ہوتی ہے تو عجیب سی آواز آتی ہے تو یہ بہت ارٹیٹ کرتی ہے تو دوستو یہ جو آواز ہے اس کے ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ہے فوٹریز باہر نکالنا ہوگا کیک نکالنی ہوگی یہ میگنٹ سوری کلچ کور نکالنا ہوگا اور پورا کلچ باکس وغیرہ نکالنا ہوگا اس کے پیچھے ایک پوشن گراری ہوتی ہے اس سے نکالنا ہوگا تو آگے آگے میں ہم آپ کو مزید ڈیٹیل میں بتاتا رہوں گا اور آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پورا جو ہے اس پرابلم کا سولیشن مل جائے تو دوستو اگر اس چینل کو آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور دے تاکہ نیکس ویڈیو کے لیے ہم موٹیویٹ ہوں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ فوٹریز باہر کھولنا ہے اس کے بعد یہ میں کھک کھولنی ہے کھک کے بعد اس کلچ کور کے جتنے بھی بول لگے ہیں آٹ ایم ایم کے ان کو لوس کرنا ہے موسیقی دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اسے ذرا سا ایڈ کیا اور یہ آسانی سے باہر آ چکا ہے آپ کو یہاں خیال رکھنا ہے کہ یہ والی سیل آپ خراب نہیں کر دیں آپ کو آہستہ آہستہ اس کو باہر کی طرح دوستو ہم نے اس کے چار سکرو کھولنے سکرو کھولنے سے پہلے ہم اس کا یہ جو ہے کلچ کا سسٹم جو کلچ سسٹم ہوتا ہے سپرنگ وغیرہ نکال لیتے ہیں دوستو اس کے بعد جس کے اندر جو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندر کی جو لوگ لگے ہوتے ہیں یہ لوگ ہمیں کھولنے ہیں لوگ کھولنے کے لیے ہمیں ایک جو ہے یہ سکرو ڈرائیور لیتے ہیں اس کے ذریعے جو ہے اس کے لوگ کھولنے ہیں کلچ بوکس کو جو ہے باہر کی طرف پوش کرنا ہے اور یہ ہمارا کلچ بوکس جو ہے باہر آ چکا ہے اسے ہمیں سیم ایسے ہی رکھ دینا ہے جیسے یہ پڑا ہوئا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چوٹی سپروکٹ ہے اسے بھی نکال لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ جو ہے یہ والی سپروکٹ ہے جسے پوشن گراری کہتے ہیں تو دوستو یہاں میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ سپروکٹ میں جو فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چال آ چکا ہے جو کہ پلے آ چکی ہے بہت زیادہ پلے ہونے کی وجہ سے اس میں آواز آ رہی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اتنی پلے ہے اس میں تو یہ اس میں اس وجہ سے آواز ہے پلے اس طرح کی پلے ہے اور اس طرح کی پلے نہیں ہے اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دونوں سائٹ پلے ہوتی ہے تو آواز بہت زیادہ کرتی ہے اور جب آپ جو ہے گیر میں جب گاڑی ڈالتے ہیں تو یہ کٹچک کی آواز آتی ہے تو وہ جو ہے آپ جو ہے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے پچھلے ویل کے جو ڈرم ربڑ ہوتی ہیں وہ خراب ہے وہ بھی خراب ہوتی ہیں تو اگر وہ صحیح ہوں تو پھر جو دوسرا مسئلہ ہے وہ اس کا ہوتا ہے کہ اس میں چال آ چکی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ گیر میں ڈالتے ہیں تو ایسا کٹچک اس طرح کی آواز آتی ہے تو وہ چال ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے پاس دے جاتے ہیں اور اس میں نئے بوش ڈالوائیں گے اور پھر اسی طرح ہم اسے دوبارہ اسمبر کریں گے اچھا تو دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سپروکٹ بھی ہے جسے ہم کلچ گیر کہتے ہیں تو دوستو یہ دونوں ساتھ جو ہے چل رہی ہوتی ہیں اس پر آکے جو ہے میگنیٹ باکس جو ہے کلچ باکس لگا ہوتا ہے تو یہ دونوں چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے پلے آنے کی وجہ سے زیادہ گز جانے کی وجہ سے اس میں بھی جو ہے یہ آواز اس کی بھی ہو سکتی ہے تو آپ کو جو ہے سمپلی آپ نے اتنا کھولا ہے محنت کی ہے تو آپ کو جو ہے یہ والی سپروکٹ بھی چینج کرنی ہوگی اگر اس میں پلے بھی ہے آپ نے انجن کھولا ساؤنڈ آرہا ہے اس طرح کی آواز آرہی ہے تو اس میں پلے بھی نہیں ہے بیک اینڈ فورت اور دوسری سائٹ بھی پلے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پوشن گراری ہے اس کے یہ والے دانتیں یہ ختم ہو چکے ہیں گس چکے ہیں اس کے بھی جو ہے گس چکے ہیں اس کے بھی لگ رہا ہے کہ گس چکے ہیں تو یہ والی ہمیں چینج کرنی ہوگی اور یہ کچھ اچھی کنڈیشن میں دیکھ رہی ہے ابھی تو اسے ہم ریپیر کریں گے اور اس میں بوش ڈالے جائیں گے اور اس کے بعد یہ والی ہم نئی ڈالیں گے اس میں تو اس کا بھی آپ کو خیال لگنا پڑتا ہے اگر آپ کی بجٹ ہے آپ بلکل ساؤنڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دونوں پوشن گراری اور اس کے ساتھ چھوٹی والی جو گراری ہے یہ بھی ڈالنی ہوگی تو دوستو ویڈیو کو انٹر دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک بونس ٹپ دینے والا ہوں جس میں آپ کو کوئی مکینک بھی نہیں بتایا گا تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے دوستو چلیئے اب اس میں لیت والے سے بوش ڈالوا کے پھر آتے ہیں دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے بوش ڈال دیئے ہیں اور یہ لیت کا جو ہے اس میں کام ہو چکا ہے اس کے اندر بوش ہوتا ہے چھے بوش ہوتا ہے وہ بوش چینج کیا ہے تو اس میں ابھی جو ہے پلے کسی قسم کی پلے نہیں ہے تو ابھی یہ بلکل ہو چکا ہے اس کے جو ہے چارجز جو ہیں دوستو روپے لیے ہیں اور یہ ہم نے ابھی یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ والی سپرویٹ جو ہے ہم نے نہیں خریدی ہے اس کا آپ کمپیریزن کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی جو ہے سائڈوں سے تھوڑی تھوڑی کٹ چکی ہے اور یہ والی ابھی بلکل اوکے ہے تو دوستو آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ والی جو ہے یہ گس چکی ہے اور یہ آپ اگر اسے نئی سے کمپیر کریں گے تو اس میں کافی فرق ہوگا دوستو آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ ایک ہی بار جو ہے جان چھوڑائیں آپ کو سمپلیٹ نیا ڈال دینا ہے اگر ہو سکے تو آپ یہ پشن گراری بھی نہیں ڈال دیں تو چلیے دوستہ ابھی سے بلکل ویسے ہی فٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ والی سیل ہے اور اس میں جو ہے یہ نٹ اور لوک ہے اس کا تو یہ چیزیں لائے ہوں میں تو چلیے دوستہ ابھی اسے دوبارہ اسمبل کرتے ہیں دوستو اسمبل کرنے سے پہلے آپ کو پشن گراری سب پارٹس کو جو ہے واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بعد اس طرح لگانا ہے جیسے ابھی میں لگا رہا ہوں یہ لگا دیئے آپ نے پشن گراری اس کے بعد اس کا لوک لگا دینا ہے لوک لگانے کے بعد آپ کو یہ چھوٹا سپروکٹ لگانا ہے جو کہ ہم نے نیا پرچیز کیا ہے چھوٹی سپروکٹ لگانے کے بعد ہمیں کلچ بوکس لگانا ہے کلچ بوکس کو اس طرح لگانا ہے تاکہ یہ چھوٹی سپروکٹ پر فٹ ہو جائے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ختم ہو چکا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی سپیس آ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے بلکل لگ ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں اس کا لوک لگائیں گے اور لوک کے بعد اس میں آؤٹسائیڈ واشر لگائیں گے وہ آؤٹسائیڈ جو لکھا ہوا اس کو اپنی طرف فیس کریں گے اور اس کے بعد اس کا نٹ ٹائٹ کریں گے اس میں اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اسے پھر لوک کر دیتے ہیں دوستو اسے لوک کرنے کے بعد ہمیں یہ سیل لگانی ہے اس کے جو کلچ بوکس کور ہوتا ہے کلچ بوکس کور یہ لگانے ہیں ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو یہ سپرنگ لگانا ہے جو کہ کلچ کا کام کرتا ہے یہ آپ کو لگانا لازمی ہے یہ اکثر بھول جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں بھی میگ شور کرنا ہے کہ یہ بھی لگا ہوا ہے اس میں یہ بھی کلچ کا کام کرتا ہے تو یہ بھی لگا ہونا چاہیے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کی سیل لگا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیکنگ ہے اس کی پیکنگ لگا رہے ہیں پیکنگ لگانے کے بعد دوستو ہم اس کا کلچ کا اور لگا دیتے ہیں یہ بیٹ چکا ہے اور اس کے جو ہے ہم ساتھ تمام بولٹس لگا دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ٹائٹ کرتے ہیں دوستو یہ جتنے بھی بولٹ ہیں اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے دوستو اوئل وغیرہ ہم نے فٹ کر دیا اس میں اوئل ڈال دیا ہے اور اب امی سے جو ہے خالی اس میں جو ہے سمپلی کیک دیں گے تاکہ یہ جو اوئل ہے یہ ہیڈ تک پہن جائے ہم اگنشن سوچ کو جو ہے اوئل کیے بغیر ہم کیک دیتے رہیں گے تاکہ یہ جو ہے اوئل ہیڈ تک پہن جائے دوستو یہ کیک دینے کے بعد ہم اس کا اگنشن سوچ اون کرتے ہیں اور بسم اللہ دوستو یہاں سن سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی کیک پہ سٹارٹ ہوئی ہے گاڑی اور اب ہم اسے جو ہے چلا کے چیک کریں گے کہ اس میں یہ آواز فتم ہوئی ہے یا نہیں دوستو مجھے جو ہے تھوڑا ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ جو بڑی پشن گراری ہے ہم نے تو یہ والی گراری چینج کر دی ہے لیکن جو بڑی گراری ہے اس میں اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بھی پلے آیا دی ہے تو ہمیں دونوں چینج کرنی ہوتی ہے تو یہی ایک اوپشن رہے گا ہینڈ میں میں آپ کو اس کے جو ہے بونس ٹرک دینے والا ہوں کہ اس میں اور کیا مسئلے ہو سکتے ہیں سم ٹائم ہم یہ دونوں چینج کرتے ہیں لیکن آواز ختم نہیں ہوتی وہ ویڈیو کے آنڈ میں میں بتاؤں گا پچھلیا بھی اسے ٹیسٹ کرتے ہیں دوٹر یہ آواز آپ سن سکتے ہیں یہ ہوں ہوں گی یہ آواز آرہی ہے یہ آواز آپ سن سکتے ہیں دوٹر یہ آواز ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہے ہلکی مجھے جو لگ رہا ہے ہلکی سی آواز ہے جو کہ ہم نے پوشن گراری چینج نہیں کی تو ہم نے بجٹ اتنا نہیں ہے پوشن گراری جو ہے وہ تقریباً آراؤنڈ چھے سو ساڑھے چھے سو روپے کا اس کا سیٹ ہے اس کے ساتھ چھوٹی گراری اور پوشن گراری دونوں آپ کو سیوڈی سیونٹی کی مل جائیں گے لیکن چائنا موٹر سیکل کی تو وہ ساڑھے چھے سو روپے کا ہے تو ہم نے وہ چینج نہیں کی سمپلی ہم نے جو ہے ایک سو بیس روپے کی ہے شاید جو کہ چھوٹی سپروکٹ ہے وہ ہم نے چینج کی ہے تو اس سے جو ہے کافی فرق پڑا ہے ہلکی سی آواز ہے لیکن بارال اچھا ہو گیا پوشن گراری اور دوسری جو ہے یہ دونوں گس چکی ہیں جس کی ھائی سے یہ آواز آتی ہے اور اس میں چال آجاتا ہے تو ایٹی پرسنٹ یہ چانس ہوتے ہیں اور اگر آپ کی جو موٹر سائیکل ہے وہ فشت گیر میں یہ آواز کرتی ہے پھر آگے جو تین گیریں اس میں نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو گیر گچھے میں جو فشت گیر کی سپروکٹس ہیں وہ گزت سکی ہیں آپ کو وہ چینج کرنی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح اگر آپ پہلے گیر میں یہ آواز آتی ہے اور دوسرے گیر میں نہیں آتی تیسرے میں جس گیر میں آواز آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی گیر کی جو سپروکٹس ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں آپ کو وہ چینج کرنی ہوں گی تو دوستو یہ آواز اتنی کافی وہ نہیں ہوتی لیکن ابھی اس میں بہت زیادہ تھی تو ایریٹیٹ کر رہی تھی تو ابھی بہت کم ہوئی ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں